اگر آپ بھی پہلی بار ووٹ ڈالنے والے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ بھی لوگتنطر کے دنیا میں خدم رکھ رہے ہیں جہاں ایک ایک ووٹ کی بہت بڑی والیو ہوتی ہے لیکن اس سے شرطی کا استعمال کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو خود کو ووٹر کے روپ میں ریجسٹر کروانا ہوگا ایسے بھارتی ناغرک جن کے عمر 18 ورش یا اس سے اوپر ہے ادھک ہے وہ اپنے نرباچن اکشتر یعنی کی کونسٹیٹوینسی میں ووٹر کے روپ میں خود کو ریجسٹر ہونے کے حق دار ہیں ریجسٹریشن کے لیے سب سے پہلے بھارت کے چناؤ آیوک کی آدھکارک ویبسائٹ eci.gov.in پر جانا ہوگا یہاں فارم 6 اوپن کر کے صحیح جانکاری آپ کو برنی ہوگی آپ نیشنل ووٹر سرویس پورٹل کے دوارہ بھی آن لائن ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں اگر آپ آف لائن اپلیکیشن دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ایلیکٹرورل ریجسٹریشن آفیسر یا اسسسٹنٹ ایلیکٹرورل ریجسٹریشن آفیسر کے پاس جا کر اپلیکیشن خود دینی ہوگی اپلیکیشن کے دوران ایک پاسپورٹ سائز فوٹو ایڈنٹیٹی پروف جیسے کی آپ کا برد سرٹیفکٹ پاسپورٹ ڈرائیونگ لائسنس پان کارڈ یا بجلی بلکی آپ کو ضرورت ہوگی اسے اپنے سال ضرور لے جائیے اپلیکیشن کے کچھ ہی دن بعد ووٹر آئیڈی کارڈ آپ کو جاری کر دیا جائے گا اب ووڈنگ سے پہلے آپ کو یہ چیک کرنا ہوگا کہ آپ کا نام ووٹرس لسٹ میں شامل کیا گیا ہے یا نہیں اور یہ چیک کیسے کریں یہ چیک کرنے کے لیے یا تو اپنے ایریا کے الیکٹرورل ریجسٹریشن آفیسر کے پاس آپ کو جانا ہوگا یا پھر آن لائن چیک کرنے کے لیے آپ کو پھر سے ezi.gov.in ویب سائٹ پر جانا ہوگا اگر ووٹرلسٹ میں آپ کا نام ہے تو پھر آپ ووٹ ڈال سکتے ہیں ووٹنگ والے دن پولنگ سٹیشن پر آپ کو کیا کرنا ہوگا آپ کے آئیڈی پروف کی جانچ وہاں پر ہوگی اور اس کے بعد نیفرینڈ کی انڈیکس فنگر پر آپ کو انک لگائی جاتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا سب کی انک لگی رہتی ہے اور اس طرح پوری ہوتی ہے ووٹنگ متدان کی پرکریا